پنجاب پبلک سرویس کمیشن ہیڈکوارٹر کرونا کیسز کا گھڑ بن گیا تیرہ ملازمین کا ٹیسٹ پوزیٹیو آنے پر تمام شیڈیوڈ انٹرویو منسوخ کر دئیے گئے پچاس ملازمین کے ٹیسٹ کروانے پر تیرہ ملازمین کرونا وائرس کا شکار نکلے پنجاب پبلک سرویس کمیشن میں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے محمد حسنین طالب ویب ڈیزائنر شاہد امین اور سید حسین کرونا کا شکار ہو گئے کیشئر محمد اجاز بھٹی رزوان احمد سمر اقوال اور محمد نویر محمد سابر اعبان شہباز مزر اجاز احمد بھٹی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے چوکیدار ادنان فاروق سید احمد ڈرائیور ملک زفر اور سیکیورٹی آفیسر آرزو مند میں بھی کرونا کی تصدیق ہوئی پبلک سرویس کمیشن نے کرونا کیسز میں اضافے کے باعث تمام شیڈیول انٹرویو تاہا منسوخ کر دیئے ہیں پی پی ایسی ہیڈکوارٹر کے مزید پچاس ملازمین کے ٹیسٹ کے سیمپل ٹیسٹ کے لیے بھیجوا دیئے گئے کرونا ویکسینیشن ایکسپو سینٹر میں شہریوں کی بڑی تعداد چھٹی کے روز ویکسین لگوانے پہنچی انتظامات پر اتمنان کا اظہار کیا تفصیلات اس ریپورٹ میں اتوار کے روز ویکسین سینٹر میں پچاس سال سے زائد عمر کے شہریوں کی بڑی تعداد نے ایکسپو سینٹر کا رخ کیا شہر میں پچاس سے ساٹھ سال تک کہ تیس ہزار سے زائد افراد کی ویکسینیشن کی جا چکی ہے جبکہ ساٹھ سے ستر سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن بھی جاری ہے چینی ویکسین سائنو فارم اور کینسینو بائیو پچاس سال سے زائد عمر کے افراد کو بھی ویکسین لگوانے والے شہریوں کا کہنا تھا کہ محکمہ صحت اور ظلی انتظامیہ نے ویکسینیشن کے بہترین انتظامات کیے انہوں نے کہا کہ ویکسین سینٹرز میں آنے والے افراد کو انتظامیہ سے خود بھی بھرپور تعاون کرنا چاہیے رمضان مبارک میں ویکسین سینٹر پر پہلی شفٹ صبح دس بجے سے تین بجے سپہر اور دوسری شفٹ رات ساڑھے آٹھ بجے سے بارہ بجے تک رکھی گئی ہے کرونا ویکسینیشن عمل میں شہریوں کی دلچسپی خوش آئند ہے ویکسین لگوانے والوں کا کہنا ہے کہ ہر پاکستانی اس عمل کا حصہ بنے تاکہ کرونا وبا کے خلاف لڑی جانے والی یہ جنگ جیتی جا سکے کیمرمن افتخار حسین کے ہمراہ سعود بٹ سٹی فارٹی ٹو لاہور وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ ہسپتالوں میں آکسیجن کی صورتحال اتمینان بخش ہے لوگوں نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا تو مکمل لاگ ڈاؤن کے جانب جانا پڑے گا بلاول بھٹو کی تنقید پر دکھ ہوا سن میں کون سی دودھ اور شہد کی نیریں بہ رہی ہیں وہ ابھی تک وفاق کی دی گئی ویکسین استعمال نہیں کر سکے ڈاکٹر یاسمین راشد نے ایوان وزیرعالہ میں محکمہ صحت کے حکام کی ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کرونا کے بڑتے کیسز کی شرح پر تشویش کا اظہار کیا وزیر صحت نے بتایا کہ فیصل آباد میں مضبط کیسز کی شرح 23 زب کے لاہور میں 20 تک آ گئی وزیر صحت کا کہنا تھا کہ ویکسینیشن کامل جاری ہے 10 لاکھ مزید ویکسین وفاق سے مل جائیں گی بلاور بھٹو کی تنقید پر وزیر صحت بولی کہ یہ تنقید کا کون سا وقت ہے دکھ ہوا سندھ خود ابھی تک وفاق کی دی گئی ویکسین استعمال نہیں کر سکا انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت خود ویکسین خرید لیتی کس نے منع کیا تھا یاسمین راشر نے کہا کہ ایک ہفتے میں فرانٹ لائن ہیلتھ ورکرز کی ویکسینیشن مکمل ہو جائے گی کرونا ایس او پیس پر سختی کر رہے ہیں لوگوں نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا تو مکمل لاکڈاؤن کی جانب جانا پڑے گا ڈی آئی جی شہزاد اسلم صدیقی کے والد کی نماز جنازہ نماز جنازہ پولیس لائنز کلا گجر سنگھ میں ادا کی گئی سی سی پیو غلام محمود ڈوگر ڈی آئی جی سازد قیانی سمیت افسران اور اہل کاروں نے شرکت کی ڈی آئی جی کوئٹا شہزاد اسلم صدیقی کے والد کرونا کی وجہ سے وفات پا گئے تھے ڈی آئی جی شہزاد اسلم صدیقی کے والد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی نماز جنازہ پولیس لائنز کلا گجر سنگھ میں ادا کی گئی سی سی پیو غلام محمود ڈوگر ڈی آئی جی سازد قیانی سمیت افسران اور اہل کاروں نے شرکت کی ڈی آئی جی کوئٹا شہزاد اسلم صدیقی کے والد کرونا کے باعث وفات پا گئے سستی پروٹین کا ذریعہ برائلر گوشت کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسل آجاری ہے مارکٹ کمیٹی نے برائلر مرگی کے گوشت کی قیمت میں مزید سات روپے فی کلو اضافہ کر دیا مرگی کا گوشت ایک بار پھر تین سو چونسٹھ روپے فی کلو ہو گیا سستی پروٹین مزید مہنگا مارکٹ کمیٹی کی جانب سے برائلر کی قیمتوں میں معمولی کمی اور بڑے اضافے کا سلسل آجاری برائلر مرگی کے گوشت کی قیمت میں سات روپے فی کلو اضافے سے مڈگی کا گوشت تین سو ستامون روپے سے بڑھ کر تین سو چون سو روپے فکیلو ہو گیا زندہ اپریلر مڈگی کا تھوک ریٹ دو سو ترتائیس روپے جبکہ پرچون ریٹ دو سو کامون روپے فکیلو جھاری کیا گیا شہری کہتے ہیں کہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہر چیز نہیں گئی ہو گئی حکمران کرپشن کے خلاف کاروائی کی بجائے غریب مٹاؤ مہم پر لگ گئے ہیں اشیاء خورو نور کی قیمتوں میں مسلسل ضعفہ ہو رہا ہے حکومت کہاں سوئی ہوئی ہے اس بارے کی گئنے گریب آدمی جڑے ہو خان تو بازار نہ ہو خری سکتا دے نہ ہی کھا سکتا ٹھیک ہے اور اسے بعد مرگی اینی مہنگی کتی ہو ہی نہیں جنہی ایسا کمانے کرتی ہے اس کے ایکشن لیتے ہیں وہ جیت مہنگی ہو جاتی ہے یہ عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہے یہ ایک مرگی تھی عام آدمی جو کھا سکتا تھا اب وہ بھی نہیں کھا سکتا ہم گوشت لینے کے لیے آئے ہیں تین سو اسی روپے کلو یہ بتا رہے ہیں فارمی انڈے ایک روپے فی درجن مہنگے ایک سو پنتاریس روپے فی درجن سرکاری نحنمال چاری انڈوں کی پیٹھی چار ہزار دو سو تیس روپے کی ہو گئی سستہ برڈین سوبر کیا جانے والا مرگی کا یہ گوشت سات روپے فی کلو شہر میں آٹا چینی چکن کے بعد دودھ بھی مہنگا ہونے کا خدشہ گدالوں کی جانب سے دودھ کی قیمت ایک سو تیس روپے فی کلو ہول سیل ریٹ مقرر کر دی قیمت میں اضافے پر دودھ فروش سراپا احتجاز ہیں لاہور پریس کلپ کے سامنے احتجاز کرتے ہوئے زلعی انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا آٹا چینی چکن کے بعد دودھ بھی مہنگا ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا گوالوں کی جانب سے دودھ کی قیمت ایک سو تیس روپے فی کلو مقرر ہونے پر دودھ فروشوں نے لاہور پریس کلپ کے باہر احتجاز کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ گوالا کولونی چندرائی کے باہر افراد نے تیرہ روپے فی کلو دودھ کا ریٹ بڑھا دیا گوالوں نے دودھ فروشوں کو ایک سو تیس روپے فی کلو کے حساب سے دودھ دینے کا فیصلہ کیا ایک سو تیس روپے کلو دودھ لے کر عوام کو سو روپے سے کم میں دودھ فروخت کیسے کریں گے مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ زلعی انتظامیہ شہر میں دودھ کا ریٹ مقرر کرے گوالا منڈی میں مجسٹریڈ کی نگرانی میں دودھ فروخت کیا جائے پیکو روڈ پر واقع یوٹیلٹی سٹور پر سارفین کا رش سارفین نے یوٹیلٹی سٹور میں کرونا ایسو پیس پر عمل درامد اور نرخوں سے متعلق اظہار اتمنان کرتے ہوئے کہا کہ تمام اشیاء ضروریہ مناسب اور ریائیتی نرخوں پر مل رہی ہیں پیکو روڈ پر یوٹیلٹی سٹور میں خریداری کے لیے آنے والے سارفین کرونا ایسو پیس پر عمل درامد اور نرخوں سے متعلق مطمئن نظر آئے یوٹیلٹی سٹور پر بیس کلو آٹا آٹھ سو روپے چینی اٹھ سٹ روپے فی کلو جبکہ گھی ایک سو ستر روپے کلو ہے جی الحمدللہ یہاں حملہ گائے ہیں تو کسی قسم کا کوئی ایسی نہیں ہے جو ہمیں نہیں ملی ہر چیز پر پروپر ٹیگنگ ہوئی بھی ہے پرائس مینشن ہے اور ہر چیز آویلی کریم تارک رمضان بازار میں شہریوں کا جمع غفیر امڈ آیا چینی اور آٹھے کے سٹالز پر رش کم نہ ہوا لمبی کتاروں میں شہری چینی اور آٹھے کے لیے خوار ہونے لگے کرونا ایسو پیس مکمل نظر انداز دکھائی دئیے دارہ روزے گزر گئے مگر رمضان بازاروں میں آٹھے اور چینی کے سٹالز پر منیزمنٹ ٹھیک نہ کی جا سکی کریم تارک رمضان بازار میں خریداری کے لیے شہریوں کا جمع غفیر امڈ آیا چینی اور آٹھے کے سٹالز پر لمبی کتاریں دکھائی دیں کریم تارک رمضان بازار میں سماجی فاصلہ اور کرونا ایسو پیس مکمل طور پر نظر انداز دکھائی دئیے شہری لمبی کتاروں میں گھنٹوں باری کے انتظار میں خار ہوتے رہے رمضان بازاروں میں بچوں کے داخلے پر پابندی بھی کریم تارک رمضان بازار میں نظر انداز دکھائی دی سینئر سیٹیزن کاؤنٹر بھی صرف فلیکس کی حد تک نظر آیا سینئر سیٹیزن کاؤنٹر موجود نہ ہونے سے بزرگ شہری اور دیگر افراد کے ساتھ کتار میں لگ کر چینی خریدنے پر مجبور ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کی گوانہ پنجاب چودری سرور سے ملاقات ہوئی سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی نے گوانہ پنجاب چودری سرور کی رہائشگاہ جا کر ان سے ملاقات کی دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی اہم ملاقات میں پنجاب کے سیاسی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا ذرائع کے مطابق چودری پرویز الہی نے گوانہ پنجاب کو مسلمی کاف کے تحفظات کے بارے میں آگاہ کیا جبکہ جانگیر ترین گروپ کے جانب سے پنجاب میں پڑھنے والے سیاسی اثرات پر بھی گفتگو کی گئی مسلمی گنون کے صدر شہباز شریف اور حمزہ شہباز اپنے سیکٹری قبیر تاز کی خدمات سے خوش ہو کر شکریہ ادا کرنے ان کے گھر پہنچ گئے قائد کی آمد پر اہل محلہ کی جانب سے مسلمی گنون کے حق میں نارے لگائے گئے میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے قبیر تاز کے گھر ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی مسلمی گنون صدر شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہر مشکل وقت میں قبیر خان نے بہترین انداز میں مسلمی گنون کا ساتھ دیا ان کی خدمات پر فخر کرتے ہیں اس موقع پر اہل محلہ کی جانب سے مسلمی گنون اور شیر آیا کے نارے بھی لگائے گئے جبکہ دوسری جانب فیروسپور روڈ ٹریک ہاتھ سا سامان سے بھرا ٹرک کلٹ گیا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا جبکہ ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا فیروسپور روڈ پر ٹریک ہاتھ سا پیش آیا سامان سے بھرا ٹرک کلٹ گیا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا جبکہ ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا فیروسپور روڈ پر بھی ٹریک ہاتھ سا پیش آیا ہے سامان سے بھرا ٹرک تھا جو کہ اُلٹ گیا اس حال سے کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تفصیلات جانتے ہیں علی رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں جی علی سامان سے بھرا یہ ٹرک اُلٹ گیا اور اس کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا کسی طرح کا کوئی نقصان جانی نقصان نہیں ہوا البتہ جو ٹرک کا ڈرائیور ہے اسے تھوڑی بہت جوٹے آئی ہیں لیکن وہ موقع سے پرار ہو گیا کیونکہ اس کی حالت ہی تھی جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آئے ہیں ٹھیک ہے علی بہت شکریہ آپ کا فیروسپور روڈ پر ٹریک حادثہ پیش آیا ہے سامان سے بھرا ٹرک تھا جو کہ اُلٹ گیا اس حال سے کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا نیو سٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی